اور میں ہوں رامین سید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں دیں گے آپ کو اہم خبر وفاق میں حکومت کے لیے مسلم ڈنون کی قیادت متحرک نظر آ رہی ہے لاہور میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی اہم ملاقات آئندہ حکومت سازی کی امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں بلاول بھٹو اور عساق دار بھی موجود تھے شہباز شریف اور عساق دار کی نگران وزیراعلا پنجاب کی رہائشگاہ آمد ہوئی جبکہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی موسن نقوی کی رہائشگاہ پہنچے نگران وزیراعلا پنجاب نے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا استقبال کیا شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصف علی زرداری کے پہنچایا ہے ذراع کے مطابق آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا حکومت سازی کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے کیا گفتگو ہوئی بتائیں گے ہمارے نمائندے فہیم امین بلکل یہ بڑی ایک اہم ملاقات ہے جو کہ قائد نواز شریف کی حدایت پر شہباز شریف اور اسحاد دار کی جانب سے آصف علی زرداری کے ساتھ کی گئی اور یہ ملاقات جو ہے وہ نگران وزیراعلا پنجاب موسن نقوی کی رہائشگاہ پر ہوئی ہے اسحاد دار اور شہباز شریف جو ہے موسن نقوی کی رہائشگاہ پہنچے تو ان کا استقبال جو ہے وہ نگران وزیراعلا نے کیا اور اس کے بعد یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ کی حکومت سادسی کے حالے سے جو ہے تو بادلہ خیال کیا گیا شباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام جو ہے وہ آصف علی زرداری کو پہنچایا اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحقام ملانے کے لیے دونوں جماعتوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا یہ کہنا تھا پارٹی زرائے کا جبکہ آصف علی زرداری شباز شریف نے پنجاب اور وفاق میں حکومت سادسی پر اتفاق کیا ہے اور حکومت سادسی کے لیے دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنی اپنی رائے پیش کی جائے گی جبکہ آئندہ ملاقات میں باقی رہ جانے والے عمورز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی تاکہ اس تمام معاملات کو ختمی شکل دی جا سکے تھی فہیم کیا وہاں پر اس وقت اطلاعات ہیں کیا اس حوالے سے سنگن ہے کیا تمزن کنڈیشنز رکھے جا رہے ہیں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت موجود ہیں ظاہر ہے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کارڈز ان کے ہاتھوں میں ہیں اور نواز شریف کی تقریز سے جو محسوس ہوا وہ یہی کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت مختلف پارٹیز کے اوپر اپنی حکومت بنانے کے لیے ایرزائر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کافی طاقت اس وقت نظر آ رہی ہے کیا تمزن کنڈیشنز رکھے جا سکتے ہیں متوقع دور پر جی اس میں واضح بات یہ ہے کہ بلاول وٹو زرداری جو ہیں وہ جب پیڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر خاجہ کے طور پر کام کرتے رہے تو اپنی انتخابی مہین میں بھی وہ اس حوالے سے کافی تحافظات کا اظہار کر چکے ہیں مختلف انٹریوز میں بھی کہ مسلم لینک نون کے ساتھ چلنا جو ہے ان کے لیے مستقبل میں مشکل ہوگا لیکن اب جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں اس میں کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ واضح اقصریت حاصل نہیں ہو سکی تو اب جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک مخلوط حکومت بنے گی اور اس میں تمام پارٹی جہاں پر دو قدم آگے جائیں گی وہاں پر انہیں تین قدم پیچھے بھی آنا ہوگا اور ایک دوسرے کو ارجس کرنا ہوگا اور اس حوالے سے جو اسحاق دار اور شباز شریف جو ہیں اس کو مسلم لینک نون کی جانب سے اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے میدان میں اتارا گیا اور آج ہونے والی جو ملاقات ہیں اس حکومت سازی کے حوالے سے پہلا مطلب جس میں اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کس طرح لیڈ کرے گی اور اس کا حکومت میں کیا شیئر ہوگا تو یہ ایک لمبی اور طویل قسم کی ایک بیٹھک ہوگی اس حوالے سے اور ان میں دیگر امور بھی تیہ کیا جائیں گی کیونکہ ابھی صرف جو ابتدائی طور پر جو دو بڑی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لینک نون ان کے درمیان یہ امور تیہ پائیں جائیں گے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ایم پی ایم مسلم لینک کاف اور دیگر پارٹیوں سے بھی حوالے سے مشاہورت کی پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت ہوگی بعد میں دیگر جماعتیں اس میں شامل ہوں گی فہیم ہم نے جیسا کہ الیکشن سے پہلے دیکھا پیپلز پارٹی نے بڑا مضاحمتی انداز مسلم لینک نون کے خلاف اپنایا آج یہ دونوں جماعتیں یکجہ ہو رہی ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے کے لیے کیا ایکسپریشن یا جیسٹر ہے اس وقت جی اگر ہم بات کریں تو بلاول بٹو زرداری کی جو الیکشن کمپین کی وہ کافی اگریسیف تھی جس میں نواز شریف کی اوپر وہ کافی کڑی تنقید کرتے رہے اور وہ یہ بات کہتے رہے کہ اب جو آنے والا دور ہے وہ نوجوانوں کا ہے جن لوگوں نے پہلے اقتدار دیا پہلے حکومتیں چلاتے رہے اب ان کی جگہ پر نئے نوجوانوں کو آنا چاہئے تو اس حوالے سے بلاول بٹو زرداری کافی تنقید کرتے رہے لیکن آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی اپنا موقف واضح طور پر سامنے نہیں رکھا تھا اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ ہمیشہ بھی ممکن چیزوں کو ممکن بناتے آئے ہیں سیاسی حوالے سے تو اور آج اب نواز شریف نے بھی اپنی تقریر کی تھی مادلڈ آن پارٹی سیکنیریٹ میں تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا تھا اور خاص طور پر اسی تقریر میں کہا تھا کہ آج ہی شباہ شریف اور اسحاد دار آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور حکومت سازی کے حوالے سے امور پر تبادرہ خیال کریں گے تو یہ بدن تھری آرز جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کی ملاقات ہوگی ہے لیڈروں کی اور اب ابتدائی طور پر اس حکومت سازی کے حوالے سے جو ہیں وہ امور تو تیہ ہوگی ہیں لیکن ان کی ایک تفصیل کیا ہوگی کن امور اور کن وزارتوں کی اوپر دونوں پارٹیز آپس میں ایک دوسرے سے جو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وزیراعظم کے طور پر کون سامنے آتا ہے کیونکہ اس سے قبل جو شباہ شریف ہیں یہ واضح کر چکے تھے کہ اگر سادہ اکثریت ملے گی تو مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف کو بطور وزیراعظم لائے جائے گا اس کے علاوہ اگر مخلوط حکومت بنے گی تو اس کے حوالے سے جو فیصلہ جو ہے وہ اتحادیوں کی مشاورہ سے ہوگا تو ابھی تک جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان وزارت عظمہ کے لیے کون سا میدوار فائنل کیا جاتا ہے اس کے بعد دیگر امور کے حوالے سے کون سامنے آتا ہے تو ابھی یہ ایک نئی اور تفصیلی ایک سیاست کی دوسری پارٹ شروع ہو گیا ہے انتحادی سیاست کے بعد اب اتحاد کی سیاست شروع ہو گی ہے جس میں دوسرا حصہ سیاست کا شروع ہوا ہے بہت شکریہ فہیم امین